شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زاریات اکیہ ون نمبر کا سورہ ہے ساٹھ حیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ضربہ فالحاملات وقرہ فالجاریات يسرہ فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وانا الدین لواقع والسمائی ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یوفکو عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرت ساہون یسألون ایان یوم الدین یوما هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتکم حدا لذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذینا ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من اللیل ما يحجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للمؤقنین وفی انفسكم افلا تبصرون وفی السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انہو لحق مثل ما انکم تنتقون حل اتاکا حديث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قالا سلام قوم منکرون فراغ الى اہله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قالا لا تأکلون فاوجسا منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرط فسکت وجہها وقالت عجوز اقیم قالوا کذالکے قالا ربک قالا ربک انہو ہم الحکیم العلیم صدق اللہ العلی العظیم سورہ زاریات زاریات ان ہواوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں اس سورے میں جو ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے اور یہ اسی کی بات ہے وزاریات زروہ ان ہواوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں تکہ ہوایں دو کام کرتی ہیں ایک تو بادلوں کو وہ منتشر بھی کرتی ہیں اور بادلوں کا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں بادلوں کو اپنے اوپر اٹھاتی بھی ہیں دوسرے بادلوں کو ادھر سے ادھر لے بھی جاتی ہیں اور وہ منتشر کر دیتی ہیں پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں ہوایں کبھی تیز چلتی ہیں کبھی دھیرے چلتی ہیں پھر ایک عمر کی تقسیم کرنے والی ہیں عمر کہتے حکم کو اب اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم ملا ہو اللہ کی طرف سے جو فرشتے موین ہیں وہ ان سے جو کام اللہ کی طرف سے موین ہوا ہو وہ لینا چاہتے ہوں لہذا اس طرف جیسا کہ اس سے پہلے بھی سوروں میں آپ نے پڑھا ہے اور یہاں پر ترجمہ بھی کیا ہے کہ جب اللہ کسی مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تھنڈی تھنڈی ہوایں چلاتا ہے اور بادل ہوایں بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر یہ ہوایں ان زمینوں کی طرف چلتی ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں اور پھر جن مردہ زمینوں کے اوپر پہنچ یہ بادل ان پر برستے ہیں اور جب یہ برستے ہیں تو بھی وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے پھر آخر میں ایک نصیحت ہے وہ نصیحت کیا ہے وَقَذَلِكَ النُشُور ایسے ہی تم کو بھی زندہ کیا جائے گا قرآن سراسر نصیحت ہے لہذا اگر وہ مثال بھی دیتا ہے کہیں کے اوپر تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی واز ہوتا ہے تو یہاں کے اوپر بھی پہلے ہواوں کی قسم کھائی کہ جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں پھر یہی ہمائے ہیں جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر یہی ہمائے ہیں جو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتی ہیں بادلوں کو اور دھیرے دھیرے چلتی ہیں پھر یہ کہاں پہ برسنا ہے وہاں کے اوپر اس کو روک بھی دیتی ہیں اور وہاں کے اوپر اوپر برس جاتا ہے تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے ذریعے یا ان آسمانی صحیفوں اور کتابوں اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو بھی خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان میں کہیں سے بھی کوئی غلط نہیں ہے ان میں دو طریقے کی چیزیں بلکہ تین طریقے کی چیزیں ہیں ایک تو گزرے ہوئے حالات اور واقعات ہیں ایک موجودہ زندگی ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے کیسے رہنا ہے اور بہت سی آنے والی خبریں ہیں اور انہی خبروں میں سے قیامت کی خبر ہے موت کے بعد کی زندگی کی خبر ہے جو کسی کو پتا نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوگا اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے اور جزا اور سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے جزا بھی ہے سزا بھی ہے جزا کس کو کہتے ہیں بدلے کو اگر آپ نے نیکی کی ہے کوئی اچھا عمل انجام دیا ہے تو اس نیکی اور اس اچھے عمل کا اچھا بدلہ انسان کے سامنے آنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر انسان نے کچھ غلط کیا ہے کچھ برا کیا ہے تو اس غلط اور برے کا بھی برے کی بھی اس کو سزا ملنے والی ہے اچھا یہ جو جزائیں اور سزائیں یہاں کبھر اگر جائے گفتگو قیامت سے متعلق ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت بیان کیا ہے اور پھر بیان کر دوں کہ یہ جزائیں اور سزائیں بھی جو ہوتی ہیں یہ دو طریقے کی ہوتی ہیں بعض جزائیں اور بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دونوں جگہ ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے اوپر ہیں اور بعض جزائیں اور سزائیں ایسی ہیں کہ جو صرف آخرت میں ہے دنیا میں انسان ڈھونڈا کرتا ہے کہ ہم نے تو اتنا کام کیا اتنی نمازیں پڑھیں اتنے روزے رکھیں اتنی خیرات کہ ہم کو کچھ ملی نہیں رہا ہے نہیں ملے گا تم کو اس لئے اللہ نے یہاں جزائے رکھی ہی نہیں ہے اللہ نے جزائے آخرت میں رکھی ہے یہاں جو کچھ مل جائے وہ غنیمت سمجھو لہذا اصل جو جزائے ہے اصل جو انعام ہے اگرچہ ہم کو دنیا میں دے بھی دے پھر بھی یہ جزائے نہیں ہے یہ اس کا انعام نہیں ہے اس کی مثال بہت اچھی علماء نے دی ہے مثلا پیغمبر خطی مرتبت اگر پیغمبر کو اللہ دنیا میں جزائے دینا چاہے بدلہ دینا چاہے انعام دینا چاہے تو کیا دے گا آپ بتائیے کیا دے گا بدلے میں اچھی سے اچھی سواری یہ سواری تو ظالم بھی یوز کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں اچھے سے اچھا بنگلہ اچھی سے اچھی کوٹی اچھے سے اچھا محل تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب ادھر ادھر اور ایک دوسرے کو پر ظلم اور اتیачار اور ایک دوسرے کے حق کو پامال کر بھی بہترین کوٹیوں میں رہ رہے ہیں لہذا اگر رسول اللہ کو اگر اس نے محل دے دیا تو یہ جزا تھوڑے ہوئی یہ بدلہ تھوڑے ہوا یہ اچھے سے اچھا کھانا آج آپ نکلیے دیکھئے اور ایک سے ایک ہیں کہ جو اچھے سے اچھا کھانے والے نہ اللہ کو کبھی یاد کرتے ہیں نہ رسول اللہ کا کبھی نام لیتے ہیں لیکن اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں تو بدلہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان تمام چیزوں سے بلند ہو ان تمام چیزوں سے بہتر ہو ایسا مکان کی جس کا دنیا میں کوئی تصور نہ ہو ایسی سواری کی جو کبھی انسان نے سوچا نہ ہو ایسی قضاء جو کبھی انسان کے دماغ میں نہ آئی ہو یہ تو ہوا بدلہ ونہ یہ بدلہ تھوڑے ہے اور ان تمام بدلوں سے بڑھ کے ایک اور بدلہ ہے وہ کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور آخر سورے میں آئے گا وہ بلکل لاسٹ سوروں میں وہ کیا ہے وہ ہے خود اللہ کی رضا اللہ کی رضا یہ بہت بڑا بدلہ ہے کہ انسان کے عمل کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اس کو دے دیتا ہے جس طریقے سے مرمومنین کے لئے آپ پڑھتے ہیں کہ ممن الناس سے مئیشری نفس حبت غام رضا تلہ واللہ و رعفم بالعباد اللہ نفس کو لے لیتا ہے اور اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے تو مرضی رب کا مالک بن جانا قیامت کے دن خود رسول اللہ کے لئے کہ اللہ اتنا ان کو حق شفاعت دے گا ان کی ان اس زحمتوں کے بدلے میں جو اللہ کے رسول نے دنیا میں زحمتیں اٹھائی ہیں حق شفاعت دے گا کہ اتنا رسول اللہ شفاعت کریں گے اتنا شفاعت کریں گے کہ آواز آئے گی اے میرے حبیب اب تم راضی ہو گئے اب تم خوش ہو گئے کہا ہاں ہاں اب ہم راضی ہو گئے کہ ہم نے اپنی امت کو بسرر یا اتنے گنہگاروں کو یا اتنے ان لوگوں کو حبیریں بخشوا لیا اور تو ہم سے راضی ہم تم سے راضی تو جزا اور سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم اب بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں کے اوپر یہ جو ہے مختلف راستوں والا آسمان تو آسمان کا راستہ کون ہے پہلے تو یہ موین ہونا چاہیے پھر اگر راستے ہیں تو کہاں کہاں سے راستے ہیں اب ان کو تو وہی جانتا ہے کہ جو آسمان پر جا چکا ہو یا جو آسمان سے واقف ہو جیسا کہ خود مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ پوچھ لو پوچھ لو تو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں سے واقف ہوں تو مختلف راستوں والے آسمانوں کی قسم اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آسمان تک جانے کے بھی کچھ راستے ہیں اور ایک راستہ نہیں بلکہ مختلف راستے ہیں کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو ایک طرف ادھر ہواوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر اور جزا اور سزا کی بات اور اس کے بعد پھر یہ مختلف راستوں والے آسمان کی قسم اور اس کے بعد پھر توہکا دیا اللہ نے کہ تم سب اتنا سب کے بعد مختلف قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے حق سے کون پھرے گا جس کو بہکایا گیا ہو وہی پھرے گا ورنہ اللہ نے عقل سب کو دی ہے اللہ نے شعور سب کو دیا ہے اگر انسان عقل استعمال کرے اپنے شعور سے کام لے تو کوئی آسان ہے سیدھا راستے کے اوپر چلنا یا حق تک پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انسان کسی نہ کسی صورت سے بہک جاتا ہے اچھا بہکانے کی بھی بہت سے راستے ہوتے ہیں بہکایا خالی باتوں میں نہیں جاتا ہے بہکایا خالی باتوں میں نہیں جاتا ہے بہت سے لوگ باتوں میں بہک جاتے ہیں بہت سے علاوہ بہت سے طریقے ہیں بہکانے کے مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں دنیا سے بہک جاتے ہیں عزت اور شعورت سے بہک جاتے ہیں یہ بہت سے ذریعے ہیں تو حق سے وہی گبراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے خود عمر ساتھ کیا کربلا میں نہیں جانتا تھا کہ امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے سب کچھ جانتا تھا ابن زیاد کا مولا امیر المومنین کے سلسلے میں شاندار قصیدہ موجود ہے جو اسی ابن زیاد نے امر آس نے جو امر آس خود ماویہ کے لشکر کا جو سپرسالار تھا اور جنگ سفین مولا امیر المومنین کے مقابل تھا اسی امر آس کا شاندار قصیدہ آپ پڑھیں تو کہیں جو آئیں اس سے پڑھا تو کوئی مولا ہی نہیں ہوگا لیکن وہی امر آس مولا کے مقابلے پہ آتا ہے وہی امر آس جو ہے وہ اسی سازشم مروس ہوتا ہے اور جا کے حاکے میں شام کو مشورے دیتا ہے اور اس کو مولا کے خلاف جو ہے وہ اسی طریقے سے خود امر ساتھ کس چیز نے بیٹھ آیا دنیا نے سب کچھ معلوم تھا اس کو کیا حق ہے کیا باتی لیں لیکن دنیا نے کی وجہ سے بہگ گیا تو حق سے وہی گمرہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے بے شک اٹھکل پچو لگانے والے مارے گئے اٹھکل پچو کا مطلب کیا ہے اپنی طرف سے کوئی بھی بات انہوں نے بول دی یہ ہوا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہاں جو کچھ آیا لگا دیا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ویسا ہے اس کو کہتے ہیں اٹھکل پچو اردو میں ہمارے ہیں بولا جاتا ہے یہ تو اٹھکل پچو مار رہا ہے یعنی اپنی ذہن سے کچھ بھی جو ذہن میں سمجھ میں آیا اس نے بگ دیا اس کو تو یہ جو اٹھکل پچو لگانے والے ہیں یہ مارے جائیں گے ارے وہ اسے مولویوں کی باتیں ہیں آخرت کون دیکھ کے آیا ہے یہ تو ایسا نہیں ایسا ہوگا یہاں خود دنیا میں کبھی کبھی دین کے متعلق بہت سے ایسے مسائل آ جاتے ہیں بہت سے ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسان تاریخ کو چھوڑ کے عقیدے کو چھوڑ کے ایمان کو چھوڑ کے اپنے ذہن کو اور اپنی عقل کو لگانے لگتا ہے جب ایک بات بلکل فیٹ ہے بلکل صحیح ہے بلکل درست ہے تاریخ بھی اس کی گواہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی یہی کہہ رہا ہے اب اپنی اٹھکل پچو تم کہہے لگا رہا ہے اللہ ایسا نہیں ایسا ہوگا ہم تو یہ ایسا مانتے ہمارے ماننے سے کیا اٹھکل پچو کیوں لگا رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے سلسلے میں معصومین نے اللہ کی کیسی صفتیں بیان کی ہیں اور واقعی اللہ کون ہے یا خود رسول اللہ یا ایمان ارثار علیہ السلام یا اسی طریقے سے اور باقی قرآنی حقائق تو اٹھکل پچو لگانے والے مارے گئے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں وہ حقیقت سے غافل ہوتے ہیں ایسے لوگ کیا ہوتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے جو صحیح بات ہوتا ہے اس سے غافل ہوتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کو بہت بڑا عالم سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی جانکار ہی نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں آتا ہے لیکن سامنے والا معلوم کرنے سے گھبر آتا ہے کہ ہم چھوٹے نہ ہو جائیں کہ اگر ہم نے کوئی سوال کر لیا تو کہیں گے اس کو یہ سوال بھی نہیں آتا ہے جبکہ ہم کو اس سلسلے میں ذرہ برابر اگر ہم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے یا ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس میں کہنے میں یا اس کو تسلیم کرنے میں کوئی قبھات نہیں ہے ہم چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا وزن بڑھے گا کہ ہاں بھائی ایک چیز ہم کو نہیں معلوم تھی ہم نے معلوم کر لی ہم کو نہیں پتا تھی کتاب پڑھی کسی مجلس میں بیٹھے انہوں نے بیان کیا واقعہ نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم تھا آج معلوم ہو گیا ہم کو یہ تو جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں جانتے بھی نہیں ہیں سیکھتے بھی نہیں ہیں ارے بھائی ہم نہیں جانتے اور تمہیں کہا سیکھو کہ اگر تم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے نہیں پتا ہے تو بھر کہہ کے لیے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو غفلت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا جب تک ہم نکلیں گے نہیں جب تک ہم جانیں گے نہیں جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے کیسے ہم غفلت سے نکلیں گے یہ پوچھتے ہیں کون یہ غفلت میں بھلے پڑے ہوئے لوگ بھولے ہوئے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا قیامت کا دن کب آئے گا جب بھی آئے لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے خود واقعا انبیاء علیہ السلام کے سامنے بڑے چیلنجز تھے بعض بعض ایسے تھے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت اور معصومین علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد خود توہین کرتے تھے اور توہین کے انداز میں اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں ارے وہ جو آپ عذاب کی بات کرتے ہو لے آ اس کو وہ آگ کیوں نہیں رہا ہے تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا اور عذاب پڑ جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا تو لے آ اس کو اگر اتنا ہی تم کو معلوم ہے اور تم وہاں اللہ سے اتنا مضبوط راستہ رابطہ رکھے ہوئے ہو کہ تم کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو عذاب آ جائے گا تو لے آو عذاب خود رسول اللہ کے سامنے بھی آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ جس عذاب کے آپ خبر دے رہے لے آو عذاب اسی طریقے سے جناب نو اور جناب حود اور جناب سالے کے سامنے بھی ایسے واقعات آپ کو قرآن مجید ملیں گے کہ قوموں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ جس عذاب کی بات کر رہے ہیں تو اس کو لائیے بھی تو دیکھیں تو کیسا ہوتا عذاب لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ واقعی اگر عذاب آ گیا تو ان کا کیا حال ہوگا اور واقعی کیا ہوا حال عذاب آنے کے بعد حال کیا ہوا جبکہ یہ دنیا کا عذاب تھا اب یہ آخرت کا عذاب تو باقی ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے دیکھیں قرآن مجید کا ایک حسن ہے ایک خوبی ہے قرآن مجید کی ایک طرف انظار کا کام کرتا ہے درانے کا دوسری طرف بشارت کا کام کرتا ہے خوشخبری دینے کا اب یہاں ایک اوپر بھی دیکھیں اللہ نے خالی عذاب کی بات نہیں کی جہاں ان منحرف لوگوں کو یا حق سے بہکے ہوئے لوگوں کی بات کی اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا اب یہاں سے انداز بدل گیا بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے یعنی جو آئیسہ نہیں ہے کہ سب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے سب بس عذابی میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور سب کو پر عذاب نازل ہو جائے گا نہیں دیکھو جو متقی افراد ہیں وہ چشموں کے درمیان میں ہوں گے اب اس میں ایک فٹنوڈ بھی ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں گوبر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساہبانِ تقویٰ کے لیے باغات ہیں باغ تو آپ سمجھتے ہیے جس کو یہاں واری بولتے ہیں حالانکہ اس واری کا اور آخرت کی واری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں کی جو واری ہے یہاں کا جو باغ ہے یہاں کا جو فام ہاؤس ہے اس کی اور آخرت کے اس واری اور باغ اور فام ہاؤس کا کوئی مقابلہ ہے کوئی تقابل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے تو اس میں شک نہیں کہ ساہبانِ تقویٰ کے لیے باغات ہیں چشمیں ہیں زمین سے جو پانی اُبلتا ہے جو چشمہ بول چشمیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان متقین سے مراد وہ افراد ہیں جن کے پاس فقط ظاہرداری اور نمائشی تقویٰ نہیں ہے تقویٰ نمائش کا نام نہیں ہے دکھاوے کا نام نہیں ہے تقویٰ تقویٰ ایک قیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے آپ سمجھنے کوشش کیجئے گا اس کو عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یعنی ظاہرداری تقویٰ ظاہرداری کا نام ہی نہیں ہے تقویٰ ایک دل کی قیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جیسے ایمان ایمان ظاہر دکھاوے کا نام نہیں ہے کہ ایمان ہے کی نہیں ہے ایمان ایک قیفیت ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کے اوپر ہو رسول اللہ کے اوپر ہو معصومین علیہ السلام کے اوپر ہو ہاں اب ایمان کے بعد یہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے عمل یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی تقوی کے بھی اثرات ہیں اب اگر تقوی اب کیسے پہچانا جائے کہ ہم ہارے اندر تقوی ہے تو اس کا اثر نماز ہے اس کا اثر روزہ ہے اس کا اثر خیر و خیرات ہے اس کا اثر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے ملاقات ہے اس کا اثر ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا ہے اس کا اثر اچھی زندگی جو اللہ کو پسند زندگی ایسی زندگی گزارنا ہے تو ظاہرداری اور نمائشی تقوی مراد نہیں ہے بلکہ ان کا کردار نیک ہو وہ راتوں کو کم آرام کرتے ہیں سہر کے وقت اٹھ کر نسیم سہری سے لطف اندوز ہونے کے وجہ استغفار کرتے ہیں یہ صبح کو اگرچہ استغفار کی تمام اوقات میں بڑی اہمیت بھائے زہر اور اثر کی نماز کے بعد بھی آپ مفاتی الجنان میں دیکھیں ستر مرتبہ اگر کوئی اثر کی نماز کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب و علیہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اثر کی نماز کے بعد صرف سیون زیرو ٹائم ستر مرتبہ اگر کوئی استغفر اللہ ربی واتوب و علیہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے ہر وقت استغفار انسان کو کرنا چاہیے لیکن استغفار کا جو سب سے اچھا وقت ہے وہ سہر کا وقت ہے جس کا تذکرہ خود قرآن مجید نے کیا اور قرآن مجید نے سہر کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کیے اور خصوصیت کے ساتھ ان استغفار کرنے والوں کو بیان کیا ہے دولت جمع کرنے یا گھر کی رونت بڑھانے کے بجائے اپنے مال میں غربہ کا ایک حق سمجھتے ہیں اور ان میں مال تقسیم کر دیتے ہیں جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ رات بھر سو کر نماز صبح تک کھا جانے والے اور رات کی بیداری کو استغفار کے بجائے فلموں کے حوالے کر دینے والے یا آج کی اسطلاح میں موبائل کے حوالے کر دینے والے کہ معلوم ہے رات بھر موبائل دیکھا اب جو سہر کا وقت آیا تو اس وقت نیند آنے لگی دو بجے رات تک موبائل چلایا تین بجے رات تک موبائل چلایا اب جو ہے نیند آ رہی ہے سہر کا جو وقت قریب آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو ظاہر دباتے تھوڑے یہ انام ملے گا یہ انام کن لوگوں کے لیے ہے جو سہر کے وقت استغفار کرنے والے تو نماز صبح تک کھا جانے والے رات کی بیداری کو استغفار کے بجائے فلموں کے حوالے کر دینے والے اور غربہ اور فقرہ کا حق دینے کے بجائے خمسو زکاة حضم کر کے عائش اور آرام کی زندگی گزارنے والے کسی قیمت پر متقی نہیں ہیں اور نہ ان کا جنت اور کوثر سے کوئی تعلق ہے بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے کم سونے کا مطلب کیا ہے آج تو دیکھئے اکثریت کم سوتی ہے رات کو آج تو اکثریت رات کو کم سوتی ہے لیکن یہاں پر رات کو کم سونے سے مراد یہ نہیں ہے یہ رات کو کم سوتے تھے مراد یہ ہے کہ یادِ الٰہی میں یہ اوقات گزارتے تھے یہ رات کو کم سوتے تھے اور سہر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا گرتے تھے اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لئے حق موین تھا ضروری نہیں کہ ہر انسان ہم سے مانگے کچھ چیزیں بغیر مانگے بھی دی جاتی ہیں انسان کے حالات بھی بتا دیتے ہیں انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے خود اگر ہمارے پڑوس میں یا ہمارے عزیزوں میں خود انسان کے ذمہ داری ہے کہ وہ خود خبرگیری کرے اور پھر اس کے بنیاد کے اوپر ہم یہ انتظار نہ کرے کہ سامنے والا ہم سے سوال کرے ہم کو خود اگر اندازہ آئے کہ نہیں اس کے پاس واقعاً احلات ایسے نہیں کہ اپنے بچوں کی پروریش کر سکے یا ان کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کرے تو ہم کو خود چاہیے کہ اپنے اموال میں سے ان کی ہم مدد کریں اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے حق تھا اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو زمین میں تو نشانیاں ہائی ہیں اللہ نے تمہارے وجود کے اندر بھی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ قرآن بلکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو اب اس کے بعد جنب ابراہیم کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا پر محمد و حالے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہزی بیرہ الملک اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو املا اجزانی گرامی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں موت بھی ہے حیات بھی ہے اللہ نے موت اور حیات پیدا کرنے کا ایک مقصد بتایا اللہزی خلق الموت والحیات وہی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا کہہ لیے لیبلوکم ایوکم احسنو املا تاکہ انسان احسن عمل کرے بہترین عمل کرے خالص عمل کرے کسرت عمل کا مطالبہ آپ کو بہت کم ملے گا لیکن احسن عمل کا مطالبہ سب سے زیادہ ملے گا عمل کم کیوں نہ ہو لیکن جس کے لیے کیا جا رہا ہے چاہے اہلِ بیعت کے لیے کیا جا رہا ہے چاہے اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ خالص ہو اس میں کوئی دکھاوہ نہ ہو ریاکاری نہ ہو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہے اب آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کلتے کم ہیں شور زیادہ مچاتے ہیں پلچار زیادہ کلتے ہیں کام کم کلتے ہیں اس میں دکھاوہ زیادہ کلتے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے اسلام نے بہت ممانعت دی ہے کہ ہم عمل کو خالص رکھیں یہ موت کے بعد ایک منزل آتی ہے جیسے ہی ہم قبر میں پہنچے یہاں سے لے کے قیامت تک کی منزل جو ہے وہ برزخ کی منزل آ جاتی ہے یہ جو ہے زمانہ ہمیں گزارنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے کسی نے امام کے زمانے میں بھی کہا آپ لوگ شفاہ 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 کرتے ہیں امام نے اس میں پلٹ کے کہا بغیر شفاہ کے کوئی جنت نہیں پہنچ پائے گا لیکن میں ڈلتا ہوں یہ بلزخ کی زندگی یہاں کے لیے تم اصباب کو فراہم کر کے آؤ تو یہ بلزخ کی زندگی اس میں ہمیں کچھ کرنا ہے اور کچھ توصل بھی کرنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کچھ چیزوں کو بہت ہی سلسری نزل سے ہلکی نزل سے گزر جاتے ہیں بہت منزل سخت ہے کہ اگر ذرہ بھی کوئی کوتہ ہی رہ گئی تو وہاں سزا ملتی ہے سزا کا سلسلہ چالی ہو رہتا ہے لیکن اگر ہمارے عامال اچھے ہو گئے تو پھر ہمیں سہولتیں بھی قبر میں مل جاتی ہیں اب آپ دیکھیں ایک اشارہ ایک آیت اللہ مظاہری ہیں خدمتِ ازا ذہن میں رہے کہ جو ازاداری میں خدمت کرتے ہیں کسی بھی ذاویہ سے کرتے ہیں چاہے فرش بسا کے کرتے ہیں چاہے ماتم کر کے کرتے ہیں چاہے نوحہ پڑھ کے یا مجلس پڑھ کے سب کا کچھ نہ کچھ مقام ہے اور اس کا بھی فائدہ ہمیں بلزخ میں ملے گا لیکن وہی کہ عمل خالص ہونا چاہیے عمل خالص ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کچھ روزہ خان یعنی ایران و غیرہ میں جو ہمارے یہاں ذاکرین ہیں مجلس پڑھتے ہیں خطابت کرتے ہیں وہ آمدہ کہتے ہیں ایک ازاداروں کی خدمت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا تو جیسے ہم آپ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے گئے تو ایک مدہ کہتے ہیں کہ میں اس کی قبر پہ گیا جو ازاداروں کی خدمت کرتا تھا فاتحہ پڑھا اور اس سے کہا کہ تم نے اتنی خدمت کی یہ کیا وہ کیا تمہیں وہاں کیا ملا وہ بتاؤ کہ کہتا ہے کہ میں نے دو دن کے بعد اسے عالم خواب میں دیکھا دیکھا تو بہت بہترین مقام پہ ہے جیسے ابھی آپ سن رہے تھے باغات اس دنیا کے باغات کا جنت کے باغوں سے کوئی معازنہ ہی نہیں جب چیز منظم ہوتی ہے تو وہ بہترین لگتی ہے یہ انسان جسے پرودگارِ عالم نے احسن الخالقین کہا اگر یہ اپنے داری بال ساری چیزوں کو منظم نہ رکھے تو انسان کے بجائے پتہ نہیں کیا دکھنے لگے گا کہا اتنے اچھے مقام پر اتنی سہولیت نے تمہارے پاس یہ کہا سے آگئیں کہا وہی مولا کے خدمت کہا کیا ہوا کہا جب میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوا یعنی ظاہری دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا اور قبر میں پہنچا تو سرکارِ سیدو شہدہ تشریف لائے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کئی لوگوں کے لئے روایتیں ہیں ظاہرِ حسین کے لئے بھی ہے منظارنی ذرتہ بادم ہوتے ہی سرکارِ سیدو شہدہ جملہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لئے آوں گا امام آئے اور آنے کے بعد ساری سہولتیں فراہم ہو گئیں کہا مولا آپ نے اس ناچیز کو اتنی ساری سہولتیں انعیت کر دیں جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا نسرت کرنے والا نہیں تھا وہاں اتنا سارا سب کچھ مل گیا کس عمل کی بدولت کہا کہ تم ہمارے ازاداروں کو چاہ پلایا کرتے خادم تھا خدمت کیا کرتا تم نے بارہ ہزار چال سو ستائیس چاہ ہمارے ازاداروں کہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آسو آ گیا میں رونے لگا کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے تم نے خدمت کی اس کی جزا ملی کہا مولا رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنی معرفت نہیں تھی کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنا زیادہ توجہ دیں گے اور اس کی جزا یہ دیں گے تو معلوم ہوا کہ امام کی راہ ہمیں خدمت کرنا لیکن وہی دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو اس کے اندر اخلاص ہو اہلِ بیعت سے توصل بھی بلزخم کام آئے گا کہ قافلہ جو ایران میں نوروز کی تھوڑی سی چھٹی بھی ہوتی ہے اب وہ ایسی چھٹی ہوتی ہے کہ دس مارچ دن ادھر ادھر آدمی جا سکتا ہے ایک صاحب نکلے ان کے دونوں بھائی ماں ان کی پوری فیملی گاڑی سے گئے مشہد مقدس زیارت کی دیکھیں توصل دل کی آواز بابِ اجابت تک پہنچ کے رہتی ہے دل کے اندر طوف ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اگر ہم نے اہلِ بیت کی راہ میں اپنے مال کو قربان کیا ہے اپنے آزا و جبارے سے کچھ خدمت کی ہے کوئی زائے جانے والا نہیں ہے اس کی عجر اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے برزخ میں بھی ملنے والا ہے میدانِ محشر میں بھی ملے گا اور بغیر ان کی شفاعت کے کوئی نہیں پہنچ پائے گا یہ سوچیں ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے پتا نہیں کیا کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں کچھ نہ کچھ عامال میں کمی ہوگی انہی کی شفاعت سے اپوری ہوگی یہ گئے زیارت کیا واپس آ رہے تھے راستے میں ایکسیڈینٹ ہو گیا اب ایکسیڈینٹ جو ہوا تو یہ کہتا ہے ملنے والا کہ میری روح پانچ چھے فٹ بلندی پہ میرے بھائی بھی اس کی ذک میں آگئے میں بھی لیکن میرے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں کی زندہ میری روح تو اوپر نظر آ رہی اسی اسنا میں میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ آئے اور جب ان کی بات کو سنا میرے والد کا انتقال ہی گیارہ سال پہلے ہو چکا تھا کہا بابا کہا ہاں تمہیں لینے آیا اور یہاں سے بیٹا وہاں بہت بہتر ہے کہا آپ کیسے ہیں کہا چونکہ یہ بھی خدمت اہل بیت کیا کرتے تھے بہت جتنی ممکن تھی وہ ساری خدمات کیا کرتے تھے لوگ اسے خادم حسین کہا کرتے تھے خدمت کی بنیاد پہ انہیں بھی اللہ نے خوب سہولت اتا کی اسی اسنا میں ان کی والدہ روتی پیٹتی آئیں اور آٹھوے امام کو مخاطب کر کے مولا ہم لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے آج سے توصل کیا تھا ہمیں چاہے جیسے ہمارا بیٹا واپس چاہیے اس کے بھائی کہتے ہیں وہ اس طریقے سے بے چین تھا دیکھئے ہر موت ایک جیسی نہیں ہوتی ایکسیڈینٹل ہوتی ہے جوان کی ہوتی ہے تو جس کا کچھ بھی لگاؤ نہیں رہتا ہے وہ بھی بے قرار ہو جاتا ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تڑپ آ جاتی ہے دلہ سے تشفی نہیں دے پاتا ہے کہتا ہوں پنجوں کے بر کڑا ہو کر سرکار سیدو شہدہ امام زمانہ کو آواز دیا کہ مولا ہماری مدد کریے ہم کہاں آئے تھے ہم تو آپ کی زمانت میں آپ کے دربال سے رزق کھا کے آ رہے ہیں مولا کچھ بھی ہو جائے میں چاہیے یہ کہتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے امام آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ نہیں اس کی موت تو مکمل آٹھوے امام اس کا وقت تو پورا ہو گیا تھا اسے ہو گیا اب اسے جانا ہے کہا ہم سب باتیں سننا ہیں لیکن کیا کریں ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ نہیں اب جانا ہی ہے جب امام جو ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو شاید اب ہمارے پاک کوئی دوسرا راستہ نہیں اسی اصنا میں کہتا ہے کہ میں نے سر جکا لیا بلکل ایک دم سے اب یہ چاہتا ہوں کہ اٹھوں کیا کروں اسی اصنا میں کسی نے کہا السلام علیہ کیاب عبداللہ سرکار سیدو شہدہ تشریف لائیں اور پھر امام نے کہا کہ نہیں اس کی ماں اتنی پریشان ہے اور اس انداز سے یہ توصل کر رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ مولا ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا لہٰذا اسے جانے دو اور یہ یہاں سے زندہ ہو گیا کہتا ہے اب جو میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے ہاں کو اپنے ہاسپٹل میں پایا اور صحیح و سالم ہو کر واپس آیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اہلِ بیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں آلِ محمد کے لیے خدمت کر رہے ہیں اہلِ بیت سے فریاد کر رہے ہیں آلِ محمد سے توصل کر رہے ہیں تو یہ زائے جانے والا نہیں ہے یہ دنیا میں بھی فائدے مند ہے مرنے کے بعد بھی فائدے مند ہے ان کے علامہ کائنات میں کوئی قبر میں آنے والا نہیں نہ مال آئے گا نہ دولت آئے گی نہ اقتدار آئے گا نہ کوئی آئے گا اولاد سب قبر کے باہر ساتھ چھوڑ کے مٹی دے کے چلے جائیں گے کام آنے والے ہیں تو اہلِ بیت مصیبتوں سے بچانے والے ہیں اہلِ بیت لیکن ہمارے عقیدے میں استحکام ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برزخ کی زندگی اچھی ہو جائے آخرت ہماری اچھی ہو جائے تو ہمیں ان کے دامن سے لپٹے رہنا ہوگی ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا ہوگا اور جو بھی عمل کریں ہم اخلاص کے ساتھ کریں ان کی بارگاہ میں کوئی عمل کم نہیں ہے کم نہیں ہے اگر کوئی آخری وقت میں آجاتا ہے تو ہر بن جاتا ہے دعا کرتے ہیں پرولدگار ہم سب کو اہلِ بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق نائد فرما ان کی شفاعت نصیب فرما جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما حاضرین ہم سب کو حل سال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ایوان وانسار میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِمَّا جی ویسے دوسعات بچ چکا ہے اگر کوئی سوال ہے یا یہاں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہے تو بسم اللہ سوال نہیں ہے تو دعا کرا دیتے ہیں بار اللہ ویسے محمد محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم اور عمل کے سیور سے آراستہ فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما بار الہ مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کا خاتمہ فرما مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور میں تحجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سور ہم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائک تہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ و سلم تسلیما آمنوا